بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پہ جو کام کے مناظر ہیں وہ کیا ہے اور کے ساتھ تک جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی کتنا پیڑنگ ہے دیکھتے رہے ایم زبیر ویلاگ جی ویورز آپ کو یہ جو ابھی ویو کروا رہا ہوں یہ کشمیر مارل ٹاؤن جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے اندر سے جو ہمارا رنگ روڈ گزر رہا ہے اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمپیکشن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ والا آگے کا جو ایریا ہے یہ جس کا بھی آپ بیو کروا رہا ہوں یہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وابڈا کی لائن گزر رہی ہے تو اس وجہ سے یہ کام ابھی پہنے گا ہے ادھر ادھر سے جو ہے یہ لائن ریموو ہوگی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو کام ہے باقی کمپلیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پاسس جو ہے یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ کشمیر مارل ٹاؤن کا ایریا ہے اور یہ ہماری جو ہے آپ کو مزید بیو کرواتا ہوں یہاں پہ کام کے مناظر جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکری انٹرچینج سے جو دھلیا انٹرچینج کی طرف کا فاصل ہے یہ کشمیر مارل ٹاؤن جو آوزنگ سوسائٹی ہے یہاں سے ہو کے گزرتا ہے یہ اس کے اوپر جو کام کے مناظر چل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ یہاں پہ جو کمپیکشن کا پروسس ہے اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ کے لیے دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ مٹی دوبارہ سے نکالی گیا یہ ٹیسٹنگ کے لیے اگر جو ہے یہاں پہ کچھ مٹی وغیرہ جیسے جو بیٹھنے والی ہوتی ہے وہ ہو تو اس کو دوبارہ سے پھر جو ہے مزید مٹی ڈال کے ریفل کرتے ہیں یہ کمپیکشن کے جو پراسس ہے یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن یہ ٹیسٹنگ فیز بھی ساتھ ساتھ اس کا چل رہے ہیں کمپیکشنے کشمیر اور کشمیر مارڈل ٹاؤن جو ہے یہ قریب قریب ہی ہیں دونوں یہ کشمیر مارڈل ٹاؤن جو آوزنگ سوسائٹی ہے یہ راولپنڈی سے چکری روڈ جو ہے یہ اس پہ سب سے پرانی آوزنگ سوسائٹی ہے جی ویورز کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تلیا انٹرچینج کی طرف جو کام کے مناظر ہے یہاں پہ بڑا سپیڈی کام چل رہا ہے مشینری لگی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ ایریاز میں جو ہے وہ کمپیکشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کچھ ایریاز میں ابھی بھی جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہے اور فیلنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ گریڈنگ کے پراسس بھی چل رہے ہیں اور یہ والا جو ایریاز میں آپ کو جس کا بیو کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے کمپیکشن کمپلیٹ ہے اس کا ٹیسٹنگ فیز بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جی ویورز تو ابھی ہم 32 آرڈی سے ہو کے 33 آرڈی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ 32 آرڈی کے اختتام پہ جو ہے کلورٹ بنے گی اس کا بھی آپ کو بیو کروا ہوں گا اور ساتھ ساتھ جو کمپیکشن کا پراسس جو کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ٹیسٹنگ فیز کے لیے دوبارہ پھر مٹی نکالی گئی ہے یہاں سے ابھی اس کو جو ہے پھر گریڈ کیا جائے گا اور ابھی ہماری جو دیسٹینیشن ہے وہ چکری روڈ سے ٹوارڈس ٹھلیا انٹرچینج کی طرف ہے اور ٹھلیاں جہرہ اولپنڈی رنگ روڈ کا آخری انٹرچینج ہے یہ آپ بھیو کر سکتے ہیں کہ یہ جو 32 آرڈی کا ایریہ ہے اس پہ کمپیکشن کافی حد تک کمپلیٹ ہے 32 آرڈی کے اختتام پہ بالکل جو ہے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کلورڈ بنے گی اور وہاں پہ یہ ٹیسٹنگ پائل بھی لگی ہوئی ہے اور یہ والا جو ایریہ یہ کشمیر مادل ٹاؤن کا ایریہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سراؤنڈنگز کا ایریہ ہے وہ فیصل ٹاؤن ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مشینجری یہاں پہ پی جو ہے کام کر رہی ہے یہ 32 آرڈی کا اختتام ہے یہاں پہ جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی 32 825 آرڈی کا ایریہ ہے جس پہ جو کیچڑ والی مٹی تھی اس کو نکالا جا رہا ہے یہاں سے ریموو کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بعد میں پھر پرابلم کرتی ہے یہ 32 825 آرڈی کا ایریہ ہے اور اسی سے کچھ آگے جو چل کے کلورڈ ہے اس کا بھی آپ کو ویو کراتا ہوں جہاں پہ کلورڈ بن رہی ہے یہ 32 آرڈی 32 825 آرڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سلش والی مٹی ہے یہاں پہ نکالی جا رہی ہے جو کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے یہ گریڈر یہاں پہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ مارکنگ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر اندر سے یہ نکال رہے ہیں مٹی یہ باتیس ہے جو چپیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نشانات تا کی مٹی نکالی جا رہی ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راولپنڈی رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے چکری سے ٹھلیاں انٹرچینج کی طرف اور یہ جو تینتیس آرڈی کے قریب قریب جو ہماری کلورٹ بنے گی یہ اس ایریے کا آپ کو ویو کرا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائلنگ مشیل یہاں پہ انسٹال ہے اور ڈیٹیل میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں آگے جی ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیسٹنگ پائل لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو کلورٹ بننی ہے اس کے لیے کام کا آغاز یہاں پہ ہو چکا ہے یہاں ٹیسٹنگ پائل کے جو مناظر ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ایگزیکٹ جو ہے تینتیس آرڈی سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے آگے کا جو ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ مشینری وغیرہ بھی کھڑی ہے یہ سارا تینتیس آرڈی کا ایریہ ہے اور اس سے پیچھے پیچھے جو ہے یہ بتیس آرڈی ہے یہاں پہ کلورٹ بنے گی اور یہ کشمیر مادل ٹاؤن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سے گزر رہا ہے رالپنڈی رنگ روڈ اور اس کے ساتھ جو دوسری سوسائٹی ہے وہ فیصل ٹاؤن ہے اس پیچھے پہ پیچھے پیچھے پہ جی تو ناظرین ابھی آپ کو کشبیر مارڈل ٹاؤن سوسائٹی کا بھی ساتھ ساتھ حضر کروا دیتا ہوں کہ یہ بیس کیمپ ہے یہاں پہ راول پنڈی رہے گا پرینگ روڈ پروجیکٹ کا یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا کشبیر مارڈل ٹاؤن آوزنگ سوسائٹی کا جو مین گیٹ ہے جا کے اس کو سیچ کرتے ہیں اور جو مین گیٹ ہے وہ ملکل چکری روڈ پر انرم سٹی کے ساتھ ہی واقع ہے جو مین گیٹ ہے جو ملکل چکری روڈ پر انرم سوارد جو ملکل چکری روڈ پر انرم سوسائے جو ملکل چکری روڈ پر انرم سوسائے موسیقی